نصوص کی مراج کو پہچاننے کے کئی طریقے ہیں نصوص کی مراج کو پہچاننے کے ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک لفظ کے جب ایک حقیقی معنی بھی ہو اور مجازی معنی بھی ہو تو اس صورت میں حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے ایک لفظ کا کیا ہو حقیقی معنی بھی ہو اور مجازی معنی بھی ہو تو حقیقی معنی مراد لینا حقیقی معنی اولا ہے اس کا کب میں نے بتلایا تھا جبکہ کوئی مجازم تعرف نہ ہو مجازم تعرف نہ ہو اور نیز حقیقت یا مجاز میں سے کسی ایک کا کوئی قرینہ بھی نہ ہو اگر قرینہ ہوگا حقیقت کا پھر تو حقیقت مراد لیں گے اگر مجاز کا قرینہ ہوا پھر کیا لیں گے قرینہ بھی کوئی نہیں مجاز متعرف بھی کوئی نہیں اب ایک لفظ آیا اور اس کا حقیقی معنی بھی ہے مجازی معنی بھی ہے تو کیا حقیقت 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 ہے جیسے کہ مثال میں بات گزری بھی دوسرا ذاتہ یہ ذکر کیا تھا طریقہ کہ جب کسی نقص کے دو محمل ہوں ایک میں تخصیص رہو کرنی پڑتی ہو اور ایک صورت میں تخصیص نہ کرنی پڑتی ہو تو نقص کو محمول کرنا اس حالت پر جس میں تخصیص نہ کرنی پڑتی ہو وہ کیا ہے اولا ہے اولا ہے اولا ہے مثال اس کی جیسے مرانا اولامت سمن نسابی اب لمس کا ایک حقیقی معنی ہے ہاتھ سے چھونا اور ایک لمس کا مجازی معنی ہے کونسا جمع کرنا صحبت کرنا اب یہاں پر اگر امام شافی رحم اللہ اس سے کونسا معنی کرتے ہیں چھونے کے تو ان کے نزدیک چھونے کے ساتھ کسی عورت کو چھوئے تو اسے بھی طہارت زائل ہو جائے گی جبکہ احنا امام حنیفہ رحم اللہ اس کو محمول کرتے ہیں علامت سے جمع بھلا معنی کرتے ہیں اور کہ جب کسی عورت سے جمع کیا جائے تو پھر کیا ہوگی طہارت زائل ہوگی چھونے سے طہارت زائل نہیں ہوگی اب امام شافی رحم اللہ نے چھونے کا معنی کیا لیکن اُس صورت میں نصف اپنے عموم پر باقی نہیں رہتی اور اس میں تفصیص کرنا پڑتی ہے چنانچہ امام شافی رحم اللہ بھی فرماتے ہیں ان کا جو صحیح اصح قول ہے اس کے مطابق اگر محرم کو ہاتھ لگا دیا محرم عورت ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی وغیرہ تو اس صورت میں وضوح میں ٹوٹے گا طہارت زائل نہیں ہوگی تو دیکھا انہوں نے تفصیص کہی بھئی نصف کا تقاضر نصف کا عموم تو یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی عورت کو چھوا جائے طہارت کیا ہونی چاہیے زائل ہونی چاہیے لیکن انہوں نے اس میں تفصیص کر کے محرم عورتوں کو بھی نکال دیا اور اسی طرح بہت صغیرہ جو ہو جو مشتہات نہ ہو قابل شہوتہ نہ ہو بہت چھوٹی ایک سال کی دو سال تین وغیرہ تو اس کو چھونے سے بھی ان کے نزدیک وضوح سہارت دیکھا نصف کا عموم عموم کے اعتبار سے نصف تقاضر کرے تھی کسی بھی عورت کو چھوا جائے سہارت ظائل ہونی چاہیے تو انہوں نے لمسہ حقیقی مانا لیا لیکن اس صورت میں ان کو کیا کرنا پڑی تفصیص اور ہم لمسہ کا کونسہ مانا کرتے ہیں یہاں پر جمع کا مجازی مانا اور اس صورت میں نصف میں تفصیص نہیں کرنی پڑتی جس عورت سے بھی جمع کیا جائے گا سہارت کیا ہو جائے گی ظائل ہو جائے گی تو کس صورت پر محمول کرنا اولا ہے جس میں تفصیص نصف میں پڑتی ہو اس پر اشکال ہوا تھا کہ ابھی اوپر آپ نے ذابطہ ذکر کیا کہ جب حقیقی اور مجازی مانا ہوں ایک لفظ کے تو کس پر محمول کرنا اولا ہے حقیقی مانا پر محمول کرنا اور یہاں لمس حقیقی مانا ہے اور جما مجازی مانا ہے اور آپ اس کو کس پر محمول کر رہے ہیں مجازی مانا پر اور یہ تو آپ اپنے ہی بتائیں اگرے پہلے ذابطے کی صلاح پر بھی کر رہے ہیں تو میں نے اس کا جواب بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی یہ اس وقت ہے جبکہ مجاز کا کوئی قرینہ نہ ہو یہاں پر مجاز کا قرینہ موجود ہے اور وہ کیا ملامست باب مفالہ آیا بھئی اور باب مفالہ کیا چاہتا ہے فیل کو جانبین سے چاہتا ہے اور جانبین سے لمس کس حالت میں ہوگا جمعہ کے حالت میں ہوگا عام حالت میں نہیں ہوگا بھئی سمجھ میں آیا تو یہاں مجاز کا قرینہ بھی موجود ہے نیز مولانا وہ اس مقام پر تھا جب حقیقت اور مجاز عموم و خصوص کے اعتبار سے برابر ہوں بھئی حقیقت اور مجاز کیا ہو عموم و خصوص کے اعتبار سے برابر ہوں تو پھر کیونسا معنی اولہ ہے حقیقت اور مجاز کی مانا لیکن یہاں پر تو دونوں عموم و خصوص کے اعتبار سے برابر نہیں اگر حقیقت اور مجاز کی مانا مراد لیں تو کیا کرنا پڑتی ہے تخصیص عموم میں کم ہی آ جاتی ہے اور اگر ہم اس کا مجازی مانا کریں تو پھر اس سورس میں کیا ہے تخصیص نہیں کرنا پڑتی عموم اسی طرح پر قرار رہتا ہے سورس سمجھ میں آگئی آج دیسرا طریقہ ہم پڑھیں گے وَمِنْهَا اَنَّ النَّصَّ اِذَا قُرِعَ بِقِرَاءَتَيْنِ اَوْ رُوِعَ بِرِوَایَتَيْنِ کَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَقُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهِنِ اَوْلَا نصوص کی مراد پر متعلق ہونے کے سلسلے میں تیسر طریقہ متنف ذکر کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جب نس کو میری طرف دیکھئے بھائی بی ترج جب نس کو جب نس یعنی کوئی آیت پڑھی جاتی ہو دو خیراتوں کے اثار کتنی خیراتیں ہو اس میں دو خیراتیں ہو یا کہ حدیث اس میں دو روایتیں ہو تو اس جورت میں نص کو ایسی حالت پر محمول کرنا اولہ ہے جس میں دون قرآنوں یا دون روایتوں پر ملک ہو جائے ہو کیا ذات dough ذکر ہوا کہ جب کوئی آیت کتنی خیراتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہو دو خیراتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہو یا کوئی حدیث ہو وہ کتنی روایتوں کے ساتھ مروی ہو دو روایتوں کے ساتھ مروی ہو تو ایسی حالت پر محمول کرنا اولا ہے جس میں کیا ہو جائے دونوں قرآنوں پر یا دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے مثال سے بات واضح ہو جائے گی دیکھئے آیت وضو قرآن میں کس طرح آئی ہیں اذا کم تم تو دیکھو اس میں ایک قرآن وارجلکم بھی آئی ہے ارجل پر جیسے نصب آیا ہے ہمارے قرآن نے ایک قرآن کی اندر اس پر کیا آیا ہے کسرہ بھی آیا ہے جر بھی آیا ہے بھئی اب ارجلکم پڑھیں بھئی نصب پڑھیں تو اس دعا تک کس طرح ہوتا ہے آئیدیاکم پر یا وجوہکم پر اور ان کے ساتھ کیا آمر ہے فاغسیلو دھولو وجوہکم اپنے چہروں کو وآئیدیاکم اور اپنے ہاتھوں کو وآرجلکم یہ بھی منصوب اور اپنے پاؤں کو تو نصب پڑھا جائے تو یہ سلطیرات کیا تقاضہ کرتی ہے پاؤں کو کیا کرنا چاہیے ہونا چاہیے اور اگر ہم جاروالی قرآن دیکھیں تو وہ جاروالی قرآن وآرجلکم اس صورت میں یہ عاطف ہے رؤوسکم پر بی رؤوسکم وانصحو بی رؤوسکم وآرجلکم تو ارجل کا عاطف کس پر آیا رؤوس پر اور رؤوس کے لئے کیا ذکر ہوا ہے مسا کرنے کا تو یہ قرآن کیا تقاضہ کرتی ہے کہ پاؤں پر کیا ہونا چاہیے مسا سر پر مسا ہے تو پاؤں پر بھی کیا ہونا چاہیے مسا ہونا چاہیے سورة سمجھ میں آئی بھائی تو نصف والی ارجلکم میں دو قرآنیں ہیں ایک نصف والی قرآن ہے ایک جاروالی قرآن ہے نصف والی قرآن کی صورت میں اس کا عاطف آئی دیگی کم پر یا وجوہ کم پر ہے اور اس قرآن کا تقاضہ یہ ہے کہ پاؤں کو کیا کرنا چاہیے دھونا چاہیے اور دوسری صورت میں وَأَرْجُلِكُمْ جَرْ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا آتف رؤوس بھی کم پر ہے اور راست کا کیا حکم دیا گیا ہے مسا کرنے کا تو پاؤں پر بھی کس چیز کا حکم ہو گیا مسا کرنے کا حکم ہو گیا تو ایک کی رات تقاضہ کر رہی ہے پاؤں پر دھونا فرض ہے اور دوسری کی رات کیا تقاضہ کر رہی ہے کہ پاؤں کا مسا کرنا صورت سمجھ میں آئی تو ہم اس کو ایسی صورت پر محمول کرتے ہیں کہ دونوں قرآتوں پر عمل ہو جائے بھئی سمجھ میں آیا احناف کا عجیب مذہب ہے دیکھو بھئی ایسی صورت پر محمول کریں گے کہ دونوں قرآتوں پر عمل ہو جائے وہ اس طرح کہ وَأَرْجُلَكُمْ جَبْ نَصَبْ پڑھا گیا تو ہم اس کو محمول کرتے ہیں اس حالت پر جب انسان نے موزے نہ پہنے ہوئے ہو یعنی آیت میں یہ حکم ہے وَأَرْجُلَكُمْ کیا کرو اپنے پاؤں کو ہم کیا کہتے ہیں یہ وہ حالت بیان ہو رہی ہے جب انسان نے موزے جب موزے نہ پہنے ہوئے ہو تو پاؤں کو بھی بھولو اور وَأَرْجُلَكُمْ جَرْ کے ساتھ جب محصہ کا ذکر آیا تو اس حالت پر محمول کرتے ہیں جب انسان نے موزے پہنے ہوئے ہو تو جب موزے پہنے ہوئے ہو تو اس صورت میں پاؤں پر کیا کیا جائے گا محصہ کیا جائے گا تو دیکھئے دونوں قرآتوں پر عمل ہو گیا ایک قرآت تقاضی کر رہی تھی پاؤں کے دھونے کا ایک قرآت تقاضی کر رہی تھی پاؤں پر محصہ کرنے کا ہم نے ایسی صورت اختیار کی دونوں پر عمل ہو رہا ہے دھونا بھی ضروری اور محصہ بھی محصہ بھی آجائز ہوا دھونا آگیا کس صورت میں جب انسان نے موزے نہ پہنے ہوئے ہو تو اس وقت ہونا ہے اور جس وقت موزے پہنے ہوئے ہو تو پھر کیا کریں گے محصہ کریں گے صورت سمجھ میں آئی بھئی آج اسی وجہ سے بعض ہمارے مشائل کو فقہہ فرماتے ہیں کہ محصہ کا ثبوت محصہ الففین کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے کیا ہے محصہ الففین کا ثبوت کس سے ہے کتاب اللہ سے وَأَرْجُلِكُمْ یہ قرآن بتلا رہی ہے کہ پاؤں پر کیا کر لو محصہ کر لو اور یہ کس حالت میں ہے موزے پہننے کی حالت میں ہے بھئی سمجھ میں آیا تو کتاب اللہ سے وہ محصہ الففین کا اس بات کرتے ہیں لیکن ہمارے عام مشائل فقہہ فرماتے ہیں کہ محصہ الففین کا ثبوت کتاب اللہ سے نہیں ہے بلکہ وہ سنت مشہورہ سے ہے بھئی حدیث مشہورہ سے ہے سمجھ میں آیا اس سلسلے میں ستر اسی صحابہ سے روایات آتی ہیں ستر اسی روایات محصہ الففین موزوں پر محصہ کرنا جائز ہے بھئی تو پھر یہ کتاب اللہ کے اندر جو جا رہا ہے اس کا پھر وہ جواب دیتے ہیں وہ مشاہد وہ کہتے ہیں یہ جر جوار ہے بھئی کیا ہے جر جوار ہے بھئی یہ جر جوار ہے بھئی اس لفظ پر بھی رفعہ نصب کے وجہے کیا پڑھ دیا جاتا ہے جر پڑھ دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جرے تو یہ اس کا اصل عراب نہیں ہوتا یہ صرف کس کی وجہ سے دیا جاتا ہے عراب اس جوار مجرور کے جوار میں ہونے کی وجہ سے اس پر بھی کیا پڑھ دیتے ہیں جا جیسے بھئی وہ حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے من ملکہ ذا رحم محرم جو مالک ہوا ایسے قریبی سو رحم کس کو کہتے ہیں قریبی رشتے دار جو مالک ہوا ایسے قریبی رشتے دار کا محرم جو کیا ہو محرم ہو تو یہ محرم صفت ہے ذا رحم کے جس کے اور ذا رحم کیا ہے منصوب بھئی ذا مضاف ہے اور رحم مضافون علے ذا کس میں سے ہے اسمائی ستہ اسمائی ستہ مکبرہ کا آپ نے عراب پڑھا ہے حالت رحم میں کس کے ساتھ وہ کے ساتھ حالت نصبی میں علم کے ساتھ حالت جری میں یاد اور یہاں من مالکہ جو مالک بنا کس کا ذا رحم یہ مفہول بن رہا ہے تو علم کے ساتھ آیا حالت نصبی میں ہے اور ذا رحم کس کو کہتے ہیں قریبی جو مالک بنا ایسے قریبی رشتے دار کا من ہونا چاہیے جو کیا ہو اس کا محرم بھی ہو سورة سمجھ میں آئی پہ قریبی رشتے دار بھی تو دو قسم پر ہے کچھ محرم ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے تو ایسا قریبی رشتے دار جو محرم ہو تو یہ محرم صفت ہے ذا رحم کی اور ذا رحم منصوب تو لہٰذا محرمان کو بھی کیا ہونا چاہیے منصوب لیکن اس پر کیا آیا حدیث میں جر یہ جر جوار ہے مولانا کیوں کیونکہ محرم سے پہلے رحم من کا لفظ آیا اور وہ مجرور تو محرم پر بھی کیا پڑھ دیا گیا جر پڑھ دیا سورة سمجھ میں آئی بھئی من ملکزا رحم من محرم جو قریبی رشتے دار کا مالک بنا جو محرم ہو فہوا حرم تو کیا ہے وہ سورة سمجھ میں آئی بھئی وَمِنْهَا اور ان طرق میں سے طریقہ یہ ہے ان طرق میں سے ہے کہ اَنَّا النَّقْصَ اِذَا قُرِحَ بِقِرَاہَ تَيْنِ کہ نَقْجَبُو پڑھی جائے دو قراتوں کے ساتھ اور رویہ بھی روایتیں یا روایت کی جائے دو روایتوں کے ساتھ یعنی جو حدیث وغیرہ ہو کَانَ الْعَمَلُ بِهِ تو اس پر عمل کرنا عَلَا وَجْهِن ایسے طریقے پر يَقُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهِنِ کہ عمل ہو جائے دونوں طریقوں پر اولا یہ کیا ہے ایسے طریقے پر عمل کرنا کہ دونوں پر عمل ہو جائے اولا ہے یعنی دونوں روایتوں یعنی دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے مِسَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى اس کی مِسَال اللہ کے اس قول میں ہے وَأَرْجُلَكُمْ بَي قُرِعَ بِالنَّزْفِ اس کو کس کے ساتھ پڑھا گیا ہے نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے عَتْفًا عَلَى الْمَقْصُولِ بَوَجْهِ عَتَفْ کرنے کس پر مقصول پر آزائِ مقصولہ پر عَوضِ مقصول پر عَتَفْ کرنے کی وجہ سے عَتَفْ کرنے کی وجہ سے وَبِالْخَفْزِ اور اس کو پڑھا گیا ہے جَرْ کے ساتھ بھی عَتْفًا عَلَى الْمَمْصُوحِ کس پر آتف کرتے ہوئے ممسوح آزائِ عُضِ ممسوح پر آتف کرتے ہوئے اور وہ کیا ہے رُعُوسِ کُم جو آیا بَي سارا ہے فَحُمِلَتْ قِرَاتُ الْخَفْزِ عَلَى حَالَتِ تَخَفْقُفِ پس محمول کی جائے گی جَرْ وَلِقِرَاتِ کس حالت پر حالتِ تَخَفْقُفِ پر موزے پہنے ہوئے ہونے کی حالت پر موزے پہننے کی حالت پر سورت سمجھ میں آئی بھئی وَقِرَاَتُ النَّصْبِ عَلَى حَالَتِ عَادَمِ تَخَفْقُفِ اور نصب والی قِرَات محمول کی جائے گی حالتِ عَدَمِ تَخَفْقُفِ موزے نہ پہننے کی حالت پر وَبِعَتِبَارِ حَادَ المَعْنَى اور اسی معنى کا اعتبار کرتے ہوئے قَالَ الْبَعْضُ اَيْبَعْضُ الْمَشَائِخِ اَبَعْضُ الْفُقَحَائِنَا بَعْضُ فُقَحَائِنَا بَعْضُ ہمارے حُفُقَحَائِنَا بَعْضُ ہمارے مشایخ فرماتے ہیں جَوَعْضُ الْمَسْحِ سَبَتَ بِالْكِتَابِ کے مساء کا جواد ثابت ہے کس سے کتاب اللہ سے وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى حَتَّى يَفَّحَرْنَا قُرِعَ بِالتَّشْدِیدِ وَالتَّخْفِيفِ وَلَا يَخْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَقْحُرْنَا بھئی ہمارے غیرات میں تو ہے پا بھی پا پر بھی شاد نہیں ہے اور ہاں پر بھی شاد وَلَا يَخْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَقْحُرْنَا اور خواخاون قریب نہ جائیں ان بیویوں کے حَتَّى يَقْحُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں حالت حیض حالت حیض میں خوان ان کے قریب نہ جائیں ان سے صحبت نہ کریں حَتَّى يَقْحُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اسی میں ایک قرآن آئی ہے حَتَّى يَتْفَحَرْنَا یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں ایک قرآن کیا آئی ہے حَتَّى يَتْفَحَرْنَا یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں تو سو اور ہا کی تشدید کے ساتھ بھی قرآن آئی ہے اور سو اور ہا کی تخفیف کے ساتھ بھی قرآن ہے تو تخفیف والی قرآن کا کیا معنی کیا میں نہیں حَتَّى يَتْحُرْنَا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اور جو تشدید آئی تو تشدید کی وجہ سے حروف پڑ گئے اور قصرت حروف دلالت کرتی ہے کس چیز پر قصرت مانا پر تو مانا بھی بڑھ جائے گا حسطہ یفتہ حرنا اب مانا کیا ہے یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں اب وہ جو قرآن ہے پہلے والی حسطہ یفتہ حرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یہ قرآن تقاغہ کرتی ہے اور جب مطلق پاکی حاصل ہو جائے عورت کو تو وہ خامند اس کے قریب جا سکتا ہے اس سے صحبت کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی مطلق پاکی حاصل ہو جائے اور مطلق پاکی حیث کے بند ہوتے ہی بھئی خون کے رکھتے ہی پوراں کیا حاصل ہو گئی مطلق پاکی حاصل ہو گئی ہے سطح سورت سمجھ میں آگئی اور تشدید والی قرآن کا کیا تقاظہ ہے یہاں تا یکتا ہر نہ یہاں تک کہ وہ خون پاک ہو جائیں اور خون پاکی غصر سے حاصل ہو گئی حیث بھی رک جائے اور حیث کے بعد پھر کیا کر لیں وہ غصر بھی کر لیں اب کیا ہوئی خون پاکی تو تفیف والی قرآن تقاظہ کر رہی ہے کہ خون کے لئے حیث کے رکھتے ہی بیوی کو کیا حاصل ہو چکی ہے مطلق پاکی حاصل ہو چکی ہے خون کے لئے خرید جانا جائز ہے اور تشدید والی قرآن کیا تقاظہ کر رہی ہے کہ جب تک بیوی غصر نہ کر لیں حیث کے بعد خون کے لئے خرید جانا جائز ہے نہیں ہے تو دو قرآن پہ آئیں اب آحناف مالانا عجیب دیکھئے بھئی دونوں روایتوں پر ہم عمل کرتے ہیں دونوں قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ اس طرح بھئی کہ حیث کے زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے دس دن تو لہٰذا یہ جو حد سا یا تو غر نہ آیا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں اس قرآن کو ہم محمول کرتے ہیں اس حالت پر جبکہ عورت کا حیث بند ہو دس دن کے پورے ہونے پر تخفیف والی قرآن کس حالت پر محمول ہے دس دن کے پورے ہونے پر اس کا حیث بند ہو تو اب جب دس دن کے پورے ہونے پر حیث بند ہو گیا تو اب وہ عورت کو مطلق پاکی حاصل ہو چکی اب بغیر مصل کیے ہی خامد کے لئے اس کے قریب جانا جائز ہوا پورا سمجھ میں آئی بھئی اس کا قربت کرنا جائز ہوا اور تشدید والی قرآن کو ہم محمول کرتے ہیں اس حالت پر جبکہ عورت کا حیث بند ہو دس دن سے کم میں مثلاً چھ دن یا سات دن میں کیا ہوا اس پر خون رکیا حیث بند ہوا اب مطلق طہارت تو حاصل ہو چکی لیکن خوب طہارت حاصل ہوئی ہے نہیں تو اب جب وہ غصب کر لے گی اب اس کے لئے خامد کے لئے اس سے صحبت کرنا جائز ورنہ جائز نہیں وجہ یہ کہ یہاں پر خون دس دن سے پہلے رکا ہے اور حیث کی زیادہ سے زیادہ مدت تو کتنی ہے دس دن تو خون کے دوبارہ لوٹنے کا بھی امکان ہے حیث کے دوبارہ لوٹنے کا ہو سکتا ہے ویسے ہی رکا ہو بھئی حیث ابھی ختم ہی نہیں ہوا لیکن جب وہ دس دن میں پورا ہوا ہے تو اس کے دوبارہ آنے کا امکان ہی نہیں کیونکہ وہ تو اکثر مدت ہے تو لہٰذا جب دا تو تخفیف والی قیرات محمول ہے کس حال تخفیف والی قیرات کا کیا معنی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں تو پھر خون کے لئے قربت قریب جانا اس کے جائز ہے اور وہ پھر کس حال پر ہم نے معمول کیا جبکہ اس کا حیث کتنے دنوں پر بند ہو دس دنوں میں اب دوبارہ حیث کے آنے کا خون کے شروع ہونے کا امکان ہے نہیں لہٰذا اب مطلق پاکی حاصل ہو چکی ہے لہٰذا بغیر غسل کے ہی خون کے لئے قریب جانا صحبت کرنا صحیح اور اگر دس دن سے کم میں آیا ہے تو اس صورت میں خون کے دوبارہ شروع ہونے آنے کا امکان ہے تو لہٰذا جب تک وہ غسل نہ کر لے خون کے لئے قریب جانا صحبت کرنا جائز صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھا دونوں قراراتوں پر ہم نے عمل کیا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی طرح اللہ کا قول حَتَّى يَسْتَحْرْنَا ایک قرارات اور حَتَّى يَسْتَحْرْنَا دوسرے قرارات قُرِعَبِ تشتید وَالتَّقْفِیب یہ پڑھی گئی یہ قول پڑھا گیا ہے مرانا تشتید کے ساتھ بھی قَوْا اور حَا کی تب دونوں کے شد کے ساتھ وَالتَّقْفِیب پس عمل کیا جائے گا تخفیف والے قرارات فِي مَا اس صورت میں اِزَا کَانَ اَيَّامُهَا عَشْرَتَن جبکہ عورت کے ایام کتنے ہوں یعنی دس دن میں حیث بند ہو وَبِقِرَاتِ تشتید اور عمل کیا جائے گا تشتید والے قرارات فِي مَا اس صورت میں اِزَا کَانَ اَيَّامُهَا دُونَ العَشْرَتِ جبکہ اس کے ایام کیا ہوں دس سے کم ہوں وَعَلَى حَادَ اور اسی بنا پر قَالَ اَصْحَابُنَا ہمارے فقہا فرماتے ہیں اِذَا قَتْ عَدَمُ الْحَيْزِ جبکہ رُک جائے حیث کا خون لِأَخَلَّ مِنْ عَشْرَتِ اَيَّامٍ دس دن سے کم کے میں لم يجُس وَطْوُ الْحَائِزِ جائز نہیں یا حائزہ کی وجہ سے وطی کرنا حتی تخت تصلا یہاں تک کہ وہ کیا کر لے غُسَل کر لے لِأَنَّ كَمَالَ فَحَارَتِ يَسْفُتُ بِلْا اِسْتِصَالِ اس لئے کہ کامل سہارت بھئی وہ ثابت ہوگی کس کے ساتھ ہلا غُسَل کرنے کے ساتھ وَلَوِنْ قَطَعَ دَمُهَا لِعَشْرَتِ اَيَّامٍ جَازَ اور اگر رکا بند ہو منقطع ہوا ہے اس کا خون لِعَشْرَتِ اَيَّامٍ کتنے دنوں میں دس دن میں جَازَ وَتْ قَبْلَ الغُسْلِ تو اس کی اسے وطی جائز ہے غُسَل سے پہلے لِأَنَّ مُطْلَقَ تَحَارَتِ ثَبَتَ بِنْ قِطَعِ دَمِ اس لئے کہ مُطْلَقِ تَحَارَت ثابت ہو چکی ہے خون کے وَخُون بند ہو گیا تو مُطْلَقِ کیا ہوئی ہے حاصل مُحَلْ قَتْم ہوا وَلِحَادَ قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَنْ قَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ کہ جب منقطع ہو جائے حیض کا خون لِعَشْرَتِ اَيَّامٍ کتنے مدد میں دس دن میں پی آخری وقت اس فعلاتی کی نماز کے آخری وقت بھئی ایک عورت ہے اس کو حیض آیا اور دس دن کے پورے ہونے پر حیض بند ہوا اور خون بند ہوا ہے جبکہ زہر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا صرف اے دو منٹ باقی کتنے باقی ہیں دو منٹ یا تین منٹ یا پانچ منٹ باقی ہیں بھئی اب یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ عورت کیا کرے غسل کرے اور اس میں تکبیرِ تحریمہ کہہ سکے بھئی اب یہ اتنا وقت اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہے مصلق تحارت کیا ہے حاصل ہو چکی ہے اور لہذا اب اس پر یہ نماز پرس ہو گئی کیونکہ اس نے زہر کے وقت کو کیا کر لیا بھئی مسئلہ آپ کو پتا ہے عورت پر حیض کے ایام کی نمازیں نمازوں کی خضا نہیں ہوتی البتہ روزوں کی کیا ہوتی ہے کیونکہ روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور ہے جبکہ نمازیں تو پھر ہر روز پانچ پڑھنا پڑتی ہیں تو حیض کے ہر مہینے اس کو اتنی قضا نمازیں ادا کرنا پڑیں تو اس پر کیا ہو اس کے لئے کیا ہو جائے گی مشخص تو حیض کے ایام کی نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے لیکن روزوں کی کیا ہوا کرتی ہے قضا ہوتی ہے تو اب جو نمازیں وقت حیض میں ان کی قضا نہیں لیکن اگر اس نے دس دن کے پورے ہونے پر حیض بن گوا اور پانچ منٹ کیا تھے چار منٹ باقی تھے تو اس طورت میں کیا ہوگا آپ اگر غسل کا وقت نہیں ہے لیکن اس کو مطلق طہارت کیا ہے حاصل ہو چکی ہے لہذا اب یہ زہر کی نماز اس پر کیا ہو جائے گی فرض ہو گئی لہذا اس کی بعد میں خضا کرے گی کیونکہ اس نے زہر کے وقت کو پا لیا ہے اور اگر اس کا حیض دس دن سے کم میں بند ہوا ہے اور صرف چار پانچ منٹ باقی ہے اتنا وقت نہیں ہے جس میں وہ غسل کر کے تقبیر تحریمہ کہہ سکے تو اس صورت کے اندر اب اس پر وہ زہر کی نماز بھی فرض نہیں کیونکہ اس نے اتنا وقت نہیں پایا جس غسل کر کے کیا کہہ سکے تقبیر تو اور تو کامل پاکی اس پر بھی حاصل دینے ہے لہذا یہی مسئل بیان کہ لہذا اکھ ایسی بنا پر ہم کہتے ہیں ایام جب منقطع ہو جائے سکھون دس دنوں میں فی آخر وقت صلات نماز کے آخر وقت کے اندر تزمہ فریض تو اس وقت لازم ہو جائے گا اس وقت کا فریض اس وقت کی فرق نماز اگرچہ باقی نہ ہو وقت میں مقدار ما تخت سل فی اتنی مقدار جس کے اندر کیا کر سکے غصل کر سکے وَلَوَ اِن قَطَ دَمُهَا اگر منقطع ہوا اس کا خون لِاقَلَّ من آشرت ایام دس دنوں سے کم کے اندر آخر وقت صلات نماز کے آخر وقت میں اِن بَقِيَ من الوقت اگر تحریمہ کہ سکے بان سکے لَذِمَت حَلْفَرِضَتُ اس پر وہ فرض نماز کیا ہو جائے گی لا اتنی مقدار اتنا وقت پا لیا ہے تو نماز فرض ہو جائے گی وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نماز بھی فرض نہیں یعنی اتنا وقت نہیں پایا جتنا اُسر کر تحریمہ کہ سکے تو پھر اس پر وہ نماز بھی فرنی چلی وَنَا حَلَا وَالْمَرَابِ اللہُوَعَلَمْ بِهَ شَيْقَةِ الْسَلَامِ